ہم اس نبی سے کیوں نہ محبت کرے جس سے قعبے کا رب محبت کرتا ہو ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کرے جس سے ملائکہ محبت کرتے ہو ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کرے جس سے انبیاء محبت کرتے ہو ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کرے جس سے صحابہ اکرام محبت کرتے ہیں ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کرے جن سے جمادات محبت کرتے ہیں جن سے نبادات محبت کرتے ہیں جن سے درخت محبت کرتے ہیں جن سے پتھر محبت کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اِنِّي لَا أَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكْتَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّا كِمَكْتُ الْمُكَرَّمَا مِن میں ایک پتھر کو چانتا ہوں جو مجھے روزانہ سلام کیا کرتا تھا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درخ کے تنے کو سہارا دے کر خدبہ دیا کرتے تھے جمعہ خدبہ دیا کرتے تھے ایک عورت نے یا ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کی نبی کیوں نہ ہم آپ کے لئے لکڑی کا ممبر بنا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اگر چاہو تو لکڑی کا ممبر بنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے لکڑی کا ممبر بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطاب کیلئے جمعہ کے خطبے کیلئے اس ممبر پر چڑھنے لگے اور چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خجور کا تنہ وہ خجور کے درخت کا تنہ جس کو سہارا دے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اتر گئے اور اس خجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا دیا تو وہ سسکیاں بھرنے لگا جس طرح کہ روتا ہوا بچہ تو اسے خاموش کرایا جاتا ہے تو جس طرح وہ سسکیاں بھرتا ہے اسی طرح وہ سسکیاں بھرنے لگا اور پھر خاموش ہو گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہ کی وجہ سے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس خجور کے تنے کو پسند نہ تھی اور وہ بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علیہ حریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں شدید طریق محبت کریں والحانہ محبت کریں محبت رسول کے راستے میں اگر ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی تو دے دے اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور دیں گے محبت رسول کے راستے میں اگر ہمیں اپنے مالوں کی قربانی دینی پڑے تو دے دے اور انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور دیں گے محبت رسول کے راستے میں اگر ہمیں اپنے اہل و ایار کی اپنے بیوی بچوں کی اپنے گھر والوں کی اپنے رشتے داروں کی اپنے مال اور دولت کی اپنی تجارت اور کاروبار کی ہمیں قربانی دینی پڑی تو دے دے اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم دیں گے